احمد رضا کا تازہ دولستان ہے آج بھی خاکسار حضر والا کے قوائد فرمودہ کی مطابق برابر وقت نکالا کرتا تھا اگر اس زفہ جب میں مدراز گیا وہاں مولوی عبداللہ صاحب کی احقر سے ملقات ہوئی وہ برابر وقت مدراز شائع کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک تختہ جس پر سال تمام شمسی کے اوقات انہوں نے استقراج کر کے شائع کیا ہے مجھے دیا اور یہ کہا کہ پرچہ میں نے بریلی بھی روانہ کیا ہے تاکہ وہ حضرات میرے غلطی پر مجھے متنبع فرمائے اس کے طرف توجہ فرمائی جناب کو میں بھی اسے غر سے دیتا ہوں چنانچہ وہ پرچہ لیتا ہوا میں یہاں آیا 22 جون 1917 سے میں نے جانچ شروع کیا وقت غروب میرے قاعدہ کے مطابق 6 بچ کر 37 منٹ 20 سیکنڈ اور طلوع 5 بچ کر 44 منٹ 19 سیکنڈ ہوا اور اس نقشے میں غروب 6 بچ کر 34 منٹ اور طلوع 5 بچ کر 48 منٹ لکھا ہے غرض 3-4 منٹ کا فرق ہے عشاء کا وقت نقشے میں 7 بچ کر 56 منٹ لکھا ہے میں پریشان ہوا کہ آخر فن کا جاننے والا اس قدر غلطی کیا کرے گا لا جرم میں نے اپنے ہی مستخرج وقت کو غلط سمجھ کر اس غلطی کی جستجو میں ہوا تو سوا اس کے اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں نے بوجہ موافق الجہد ہونے کے عرض بلد اور میل سے تفریق کر کے حاصل فرق کو جمع کر کے عمل کیا ہے اور جگہ کے لیے میل کو عرض بلد سے کم کر کے حاصل فرق کج کو نح 23 درجہ 26 دقیق 58 ثانیہ میل سے عمل کرنا ہوتا ہے اور یہاں عرض بلد بہت کم ہونے کے وجہ سے میل سے عرض بلد کو کم کیا گیا ہے اس کے بعد یہ خیال ہوا کہ یہ وقت تو آخیر پنجاب قریب کشمیر کا ہونا چاہیے کہ جہاں کا عرض لج مطمح 33 درجہ 49 دقیق 48 ثانیہ ہو کہ کج کو نح 23 درجہ 26 دقیق 58 ثانیہ کو اس کو تفریق کر کے یا کب نون 10 درجہ 22 دقیق 50 ثانیہ بچتا ہے اب پریشانی ہے کہ یہاں کا عمل کس طرح ہوگا اگرچہ قائدے کی یہ لفظ اگر موافق الجہد ہو تفاظل لیں اس کو بھی عام ہے کس لیے اس کا قائدہ ارشاد ہو کہ جب عرض میل سے کم ہوگا تو کیا کیا جائے گا پیارے اور محترم طلبائی کرام امید ہے کہ سوال آپ کے کسی حد تک سمجھ میں آیا ہوگا یہ جو حضرت تھے یعنی مولوی زفر الدین صاحب جو مدرسے اول تھے اپنے از شہ سرام مدرسے عربیہ میں اب یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مولوی زفر الدین صاحب یہ کون ہیں بظاہر تو نہیں لگتا کہ یہ مفتی زفر الدین بحاری علی رحمہ ہوں گے بہرحال اس کے ہمیں علم نہیں ہے تو انہوں نے جو فارمولے انہوں نے سیکھے تھے اس کے مطابق وقت نکالا اپنا وقت بھی بیان کیا اور پھر جو مدرس کے مولوی عبداللہ صاحب نے جو وقت نکالا تھا اس میں تین چار منر کا فرق آ رہا تھا پھر ان کو یہ پریشانی گزری کہ ایسا تھا نہیں کہ میں غلط نکال رہا ہوں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ارض اور میل اگر جہتن یقصہ ہوں یعنی موافق الجہتوں تو ارض میں سے میل کو گھٹایا جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ لکھ رہیں کہ یہاں میل کم ہے ارض کم ہے میل زیادہ ہے تو کیا میل میں سے ارض کو گھٹانا ہوگا یہ ان کو شب و پیدا ہو رہا ہے اور باقی انہوں نے رہنمائی کے لیے آلہ حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں ارض کیا ہے اچھا یہاں دیکھئے یہ جو ایک پکچر لگی ہوئے اس کے اندر انہوں نے یہ دکھایا کہ یج دال حا یعنی تیرہ درجے چار دقیقے آٹھ سانیے یہ ارض مدرہ سے اور جب تئیس چھبیس اٹھاون میں سے اس کو کم کیا تو پھر یہ بچا یا کب نون دس درجے بائیس دقیقے پچاس سانیے ماکس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی انشاءاللہ آگے جواب کے اندر بھی مہت ساری وضاحتیں آ جائیں گی اللہ تعالی مجھے اس مسئلے کی وضاحت اور تصیل کرنے اور آپ حضرات کو آسانی سے اپنے جو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول کریم الجواب از آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولوی عبداللہ صاحب کا کوئی تختہ اوقات مدرس کوئی تختہ اوقات مدرس یہاں نہ آیا صرف ایک چھوٹا رسالہ توحفت المسلی کے سمت قبلہ میں ہیں دو نسخے ایک پلندے میں آئے تھے مزید فرماتے ہیں وقت کا قائدہ یقیناً وہی ہے کہ جب ارض و میل متفق الجہد ہوں یعنی ارض اور میل دونوں شمالی ہوں یا ارض و میل دونوں جنوبی ہوں تو تفاظل لیا جائے گا یعنی ان میں جو ازغر ہو ادبر سے تفریق کیا جائے گا یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ارض میں سے ہی میل گھٹانا ہے بلکہ جو بڑا ہوگا چاہے ارض بڑا ہو یا میل بڑا ہو اس میں سے گھٹائیں گے جو چھوٹا ہوگا ارض ہو خام میل تو مدرس جس کا ارض یج جہ دال یعنی تیرہ درجے چار دقیقے شمالی ہے اس میں راست سرطان یعنی بائیس جون کا برد اقل یہ وہی ہے جس کو ہم برد فوقانی بھی کہتے ہیں اور برد سمتی زوال بھی کہتے ہیں جس کا میل یعنی بائیس سرطان کا میل میلے کلی اس کو میلے آزم بھی کہتے ہیں تو کج کز ہے آل آداد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تئیس زرجے ستائیس دقیقے تھا اور اب ہمارے زمانے میں یہ دھٹتے ہوئے تئیس زرجے چھبیس دقیقے اور کچھ ثانیے ہو چکا ہے بہرحال فرماتے ہیں کہ یا جا کج ہوا یعنی ہم نے جو ہے وہ بائیس جون کے میل تئیس ستائیس سے عرض مدراز تیرہ درجے چار دقیقے تفریق کیا تو ہمیں حاصل ہوا دس زرجے اور تئیس دقیقے یہ بودے اقل ہوا یا بودے سمتی زوال ہوا نیز وہ شہر جس کا عرض شمالی لج جاہ نون یعنی تینتیس زرجے پچاس دقیقے ہو اس میں بھی راسس سرطان تھا بودے اقل وحی یا جا کج یعنی دس درجے تئیس دقیقے ہوگا دیکھیں طلبہ کلام تھوڑا سا سمجھنی کے حاجت ہے ٹھیک ہے تو جو ہمیں حاصل ہوا جو عرض تھا وہ تھا تیرہ درجے اور چار دقیقے تو ہم نے تئیس ستائیس میں سے تیرہ چار گھٹائے تو ہمیں جو ہے حاصل ہوا دس تئیس اب اگر یہی دس تئیس ہم جمع کر دیں تئیس ستائیس میں تو ہی ہو جائیں گے تینتیس پچاس تو تینتیس پچاس والے کے لیے جب ہم بودے سمتیز زوال نکالیں گے تو وہ یہی دس درجہ تئیس دقیقہ ہی حاصل ہوگا ٹھیک غایت یہ کہ مدراز میں یہ بود یہ بود سمت الراز سے شمالی ہوگا کیونکہ مدراز کا عرض بلد کم ہے اور میلے شمس تئیس ستائیس شمالی زیادہ ہے لہذا مدراز کے لیے یہ جو بود ہوگا بودے سمتیز زوال ہوگا سورہ زوال کے وقت شمال کے جانب دس درجہ تئیس دقیقہ جھکا ہوگا اور وہ شہر جس کا عرض شمالی تئیس پچاس ہوگا اس میں بھی راست سرطان کا بودے اقل وہی دس تئیس ہوگا لیکن اس شہر میں جنوبی ہوگا دونوں نصف یعنی ہم جو نکالتے ہیں نصف اول نصف دوم اور ان کی جیبیں اور قاتے میل سب بدستور رہیں گے یہ انشاءاللہ آگے مسئلے میں اس کی وضاحت ہوگی کہ یہ جو قائدہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتح و رزبیہ شریف میں کئی مقامات پر استعمال فرمایا تو وہ قائدہ اسی طرح ہے کہ اس میں مجموعہ اربعہ لیا جاتا ہے تو مجموعہ اربعہ میں جو قاتے اپنے عرض اور میل ہوتا ہے اس کا قاتے لیتے ہیں یعنی سیکنٹ لیتے ہیں اور جو ہے وہ بودے سمتی زوال میں بودے کو کب جمع کر کے اس کو نصف کرتے ہیں اور اسے نصف اول کا نام دیتے ہیں اور پھر بودے سمتی میں سے اس کو گھٹا دیتے ہیں تو اس کو نصف دوم کا نام دیتے ہیں یا حاصل کفریق کا نام دیتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ جیبیں یعنی سائن نکالے جاتے ہیں تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں شہروں میں جو فرق ہوگا وہ فقط عرضِ بلد کے سیکنٹ میں ہوگا قاتے میں ہوگا باقی سب کچھ جو کا تو رہے گا کوئی فرق ان میں نہیں ہوگا اس کی وجہ سے فرماتے ہیں اور فرقِ وقت باوجہ قاتے عرض یعنی عرض کے سیکنٹ کی وجہ سے ہوگا مثلاً صبح و عشاء ہے تو بائیس جون با مدراز کا حساب بھیجتا ہوں یہاں مجموعہ اربعہ نو اشاریہ آٹھ پانچ نو دو سات آٹھ چھے ہوا اور وقت عشاء سات بچ کر چھالیس منٹ چار سیکنٹ نکلا اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ مجموعہ اربعہ اور پھر اس سے وقت کیسے نکالتے ہیں اور اس شہر میں وہ جو ذکر کیا تھا کہ جہاں کا عرضِ بلد تیس درجہ پچاس زقی کے ہو تو اس میں مجموعہ نو اشاریہ نو دو آٹھ چار چھے ایک نو ہوا اور وقت عشاء آٹھ بچ کر چھپن منٹ اکتیس سیکنڈ یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ سے زیادہ فرق ہو گیا طلوع غروب مزید فرماتے ہیں طلوع غروب کے آپ نے نکالے یہی صحیح ہیں جن کی صحت اس پرچہ معامرہ سے ظاہر یہ حقیقی وقت ہیں اور اس اور راست سرطان کی تعدیل الایام مزید ایک منٹ چونتیس اشاریہ تین چار اور وسط ہند سے فصل غربی مدرس یعنی مدرس کے لئے تعدیل مروت جو ہے وہ نو منٹ تو مجموعہ کیا ہوا کہ تعدیل ایام کو ایک منٹ چونتیس اشاریہ تین چار سیکنڈ کو آپ نو منٹ میں جمع کریں تو مجموعہ دس منٹ چونتیس اشاریہ تین چار سیکنڈ بڑھانے سے مدرس کا وقت ریلوے یا میاری وقت حاصل ہوگا یہ وقت غروب وہی ہے آئیے دیکھیں فرماتے ہیں آپ نے جو غروب نکالا تو چھے پچیس چھے بچ کر چھبیس منٹ چھبون اشاریہ دو ایک سیکنڈ اب اس میں دس منٹ چونتیس اشاریہ تین چار سیکنڈ جمع کیے تو یہ ہو گیا چھے بچ کر سینتیس منٹ اٹھائیس اشاریہ پانچ پانچ سیکنڈ اور تلو جو ہے وہ نکلا جے بی تلو جو ہے پانچ بچ کر تینتیس منٹ پانچ اشاریہ سات نو اس میں جمع کی تعدیل ایام اور تعدیل مروج ملا کر دس منٹ چونتیس اشاریہ تین چار سیکنڈ جمع کیے تو حاصل ہوئے پانچ بچ کر تین تالیس منٹ چالیس اشاریہ ایک تین سیکنڈ فرماتے ہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ جو آپ نے نکالا تین سیکنڈ کا تفاوت ان فرقوں سے ہوا اب وہ فرق گنوار ہے پہلے دیکھیں کہ کیا واقعی تین سیکنڈ ہی کا فرق آیا دیکھئے ہم دوبارہ اوپر چلتے ہیں سوال کے اندر خود نے رکھا کہ میرے قائدے کے مطابق چھے بچ کر سینتیس منٹ پچیس سیکنڈ اور پانچ چوالیس انیس چھے سینتیس پچیس اب دیکھیں یہاں کیا آیا چھے سینتیس اٹھائیس وہی تین سیکنڈ کا فرق ہوا اسی طرح یہاں پر پانچ تین تالیس چوالیس یہاں پر چار سیکنڈ کے لگ بک فرق آیا قریب قریب تو اس کے بارے میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ وضاحت فرما رہے ہیں ان مولوی زفر الدین صاحب کی جو قائد اصول جانتے تھے اور اب کتنی گہرائی و باریکی کے باتیں میرے آقا نعمت امام احل سنت مورنہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کی ہیں کہ جو علم توقید کے سیکنے والے ہیں جو اس کی گہرائییں موترنا چاہتے ہیں بس ان کو تو مزے کو مزہ آ جائے ایسی باریک باتیں بیان کی ہیں ارشاد فرماتے ہیں پیارے طلبہ کرام اور ناظرین کرام فرماتے ہیں کہ مولوی زفر الدین صاحب جو آپ نے نکالا تین سیکنڈ کا تفاوت ان فرقوں سے ہوا کہ آپ نے میلے شمس 23 درجہ 26 دقیقے 58 ثانیہ لیا جو 22 جون موجودہ سنحال کو تھا گری نیچ کے نصف نہار کا اور میں نے کج کز 23 درجہ 27 دقیقے لیا جو باعثقات خفیف سوانی میلے کلی ہے یعنی معمولی سے ثانیہ کے فرق کے ساتھ یہ میلے کلی ہے دیکھیں 23 26 58 اور 23 27 صفر میں صرف دو ثانیہ ہی کہ تو فرق ہے پھر آپ نے بودے سمتی افق افق مطلق حضب دستور سابق کہ میرے یہاں معمول تھا کہ ساجہ لبنا 90 درجہ 32 دقیقے 51 ثانیہ لیا ہوگا اچھا یہ بھی کیوں تھا پیارے طلبہ کرام کیونکہ آلہ حضرت رحمت العالی کے نزدیک اولاں جو تھا وہ 33 دقیقے انکسار تھا اور نو ثانیہ اگر منحہ کیے جائیں اختلاف منظر ہوریزنٹل پیرلکس کے تو بچتا ہے 92 51 اور یہ آلہ حضرت رحمت العالی کے ہاں پہلے معمول تھا تو فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ لیا ہوگا 92 52 اور اب میں جو ہوں وہ ساہ جاہ لد مہ 90 درجہ 34 دقیقے 45 ثانیہ جو ہے میں رکھتا ہوں البتہ طلوع میں انتالیس سیکنڈ کا تفاوت آنا اس پر دال ہے کہ آپ نے تعدیل الایام ایک منٹ باون سیکنڈ لی جو 23 جون کی تعدیل مرسدی ہے اور نو منٹ فصل طول مل کر دس منٹ باون سیکنڈ ہو گئے تو آپ نے دس منٹ اور چونتیس اشاریہ تین چار سیکنڈ کے بجائے آپ نے دس منٹ باون سیکنڈ جمع کی تو دونوں وقت حقیقی غروب و طلوع پر زائد کیے ایسا آپ نے کیا اب آلہ عزت رحمت اللہ جو ہے وہ اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسا ہی کیا اب دیکھئے طلب اکرام یہاں بھی سیکھنی کی چیز ہے کہ آلہ عزت رحمت اللہ نے کیسے نکالا کہ انہوں نے ایک منٹ چونتیس سیکنڈ کے بجائے تعدیل ایام جو وہ سہون جو ہے وہ بائیس جون کے بجائے تئیس جون کی لے لی تعدیل مرسدی ایک منٹ باون سیکنڈ تو اس کی دلیل اسطنا دے رہے ہیں کہ دلیل یہ کہ آپ کے یہاں معادل با تعدیل ریلوے وقت غروب جو ہے وہ یہ نکلا چھے سیتیس پچیس اور تلو نکلا پانچ چوالیس انیس اب وقت غروب کا تمام لیجی تو چھے سیتیس پچیس کا جب تمام لیں گے تو آ جائے گا یعنی بارہ منسل کو گھٹا دیجئے تو پانچ بائیس پہتیس اب تلو سے تمام غروب کو گھٹا دیجئے تو یہ اکیس منٹ چوالیس سیکنڈ حاصل ہوئے اب اس کا نص لیا نص ہو دس منٹ باون سیکنڈ فرماتے ہیں یہی منٹ سیکنڈ آ گئے جو تعدیل مرسدی تیس جون کے تھے آگے چلیے فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے یہاں وقت حقیقی وقت حقیقی غروب جو ہے وہ چھے چھبیس تیس آیا اور تلو پانچ تیس ستائیس تو آپ کے اور یہاں کے محصوب میں یعنی میرے حساب میں اکیس سیکنڈ کا تفاوت ہے خیر ایسا کثیر نہیں یعنی زیادہ نہیں مدراسی صاحب کا حساب یقیناً وجہ صحت نہیں رکھتا کہ غروب ساڑھے تین منٹ کم ہے اور تلو سوہ چار منٹ زیادہ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تلو و غروب نکالنے کا قائدہ ہی استعمال نہ کیا بلکہ معمول عوام بے علم کی طرح تلو و غروب نجومی حقیقی مرکز لے کر ان میں فقط تعادیل ریلوے ملا دی اور ان کے سار کے دقائق نہ لیے آلہ رحمت اللہ علیہ نے فارمولہ بیان کیا میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں انہوں نے یہ کیا کہ تلو و غروب نکالنے کا قائدہ استعمال نہیں کیا بس تعدیل نحار کے ذریعے جو ہے وہ تلو اور غروب نجومی نکالا اور اس میں تعدیل ایام اور تعدیل مربش کو ملا دیا تو وہ جو انکسار کی دقیقے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ جو بیان کرتے ہیں کہ چار منر کم اور چار منر زیادہ اس کو استعمال ہی نہیں کیا اب جو حل فرمایا آپ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں ارشاق فرما رہے ہیں کہ عوام کے طرح تلو و غروب نجومی حقیقی مرکزی لے کر یعنی نوے درجے پر نوے درجے بہت اصمتی پر اوقات نکالے وہی تعدیل نحار کے ذریعے جو اوقات نکالے جاتے ہیں اور اس میں تعدیل ریل میں ملا دی ثبوت اس کا یہ ہے کہ ذل میل راس سرطان اب میل کیا تھا 23 27 تو 23 27 کا ٹینجٹ جو ہے وہ جدبر سے نکالا اور جمع ذل ارز مدراز تو مدراز کا جو ارز تھا تیرہ درجے چار دقیقے تو اس کا بھی ٹینجٹ لیا اور دونوں کو جمع کیا تو دیکھیں یہ آیا نو اشار سفر سفر دونوں دو آٹھ سال فرماتے ہیں اس جیب کی قوس تو اس کا جب سائن انمرس لیا تعدیل نہار لی تو وہ نکلی ہامز یعنی پانچ درجے سینتالیس زقیقے اور جب اس کو چار سے ضرب دے کر یا پندرہ پر تقسیم کر کے جب منٹ سیکنڈ بنائے تو فرماتے ہیں کہ وہ بنے کجقہ تئیس منٹ اور ہا آٹھ سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد غروب نجومی میں اس کو اپنے ملا دیا جمع کر دیا تو جب ہم شام کے چھے بجے میں جمع کریں گے آٹھ منٹ تئیس سیکنڈ تئیس منٹ آٹھ سیکنڈ تو یہ ہو جائے گا چھے تئیس آٹھ یہ دیکھئے واو تا کج ہا چھے بچ کر تئیس منٹ آٹھ سیکنڈ اور تلوی نجومی اس میں ہم یہی تئیس منٹ آٹھ سیکنڈ گھٹا دیں گے صبح چھے بجے میں تو یہ حاصل ہوا ہا لو نب پانچ بچ کر چھتیس منٹ اور باون سیکنڈ تو آئیے اس کو ہم اپنے جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہم فارمولے سے کیسے حل کریں گے اور جداول میں جو ہے یہ ٹینجٹ وغیرہ ذل جو لیا گیا ذلے میل ذلے عرضی کیسے نکالیں گے تو یہ دیکھئے پیارے طلبہ کرام کہ ذلے میل راست سرطان تئیس ستائیس جو ہے یہ نکلا نو اشاریہ چھے تین سات دو چھے چار چھے لوگارثمک ٹیبل تو اس میں ہم جو ہے وہ ٹیس ستائیس کا ٹینجٹ نکالنے کے لئے ہم اوپر درجہ تلاش کریں گے جیسے یہاں پانچ لکھا ہوا ہے تو اوپر درجہ چلاش کریں گے ٹیس اب ستائیس دقیقے ایسے پڑھیں گے یہ دیکھئے زیرو ایک دو تین یہ پورے ساٹھ دقیقے دیئے ہیں اس میں ہم اوپر ٹیس درجہ اور بائیں ہاتھ پر ستائیس دقیقے کے سید میں ہم جب دیکھیں گے ٹینجٹ تو ٹینجٹ کے سید میں جو رقم ہمیں ملے گی وہ یہ حاصل ہوگی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ نو اشاریہ چھے تین سات دو چھے چار چھے اسی طرح ہم تیرہ درجہ چار دقیقے جو عرض مدرہ سے اس کا بھی ٹینجٹ نکالیں گے وہ ہمیں یہ حاصل ہوگا دونوں کو جمع کرنے پر ہمیں یہ حاصل ہوا اب اس جیب کی قوس یعنی تعدیل نہار بھی اس کو کہتے ہیں ہم نے یہ نکالی تو یہ نکلی پانچ درجہ سیتالیس دقیقے ٹھیک ہے اور اس کا جب ہم نے وقت نکالا چار سے ضرب دے کر تو ایک درجہ چار منٹ کے برابر ہوتا ہے تو پانچ درجہ ہوئے بیس منٹ کے برابر اور سیتالیس دقیقے تو پندرہ پندرہ دقیقے ایک ایک منٹ کے برابر ہوتے ہیں لہٰذا تین منٹ اور ہوگئے پیتالیس دقیقے کے تو یہ ہوگئے تیس منٹ باقی دو دقائق جو بچے ہیں سیتالیس مائنس پیتالیس اس کے ہوگئے دو چکے آٹ آٹھ سیکنڈ تو دیکھیں جس کا وقت ہمیں حاصل ہوا تیس منٹ آٹھ سیکنڈ اب پیارے طلبہ کرام یہ جو جیب کی قوس نکالی گئی اس رقم کی قوسی جیب نکالی گئی تو وہ کیسے نکالی گئی تو دیکھیں ہمارے پاس اسی ٹیبل سے ہم نکالیں گے نو آشاریہ زیرو زیرو دو نو دو آٹھ سات پہلے شروع میں آپ کچھ حصے لے لیجئے کہ نو آشاریہ دبل زیرو تو آپ نے جدبت دیکھنا شروع کی اور آپ کو پانچ درجے اور سنتالیس دقیقے کی سیدھ میں دیکھیں آپ کو یہ حاصل ہوا پانچ درجے سنتالیس دقیقے میں نو آشاریہ سفر سفر تین تین اچھا ہماری رقم یہ نہیں ہے ہماری رقم ہے نو آشاریہ سفر سفر دو نو انتیس ہے بلکہ تیس کے قریب ہیں اور یہاں پر ہے دبل زیرو کے بعد تیس تو اب ہم پچھلی رقم بھی دیکھیں گے کہ قریب کونسی ہے تو دیکھیں پیچھے جو تھا وہ نو آشاریہ ڈبل زیرو اور بیس تھا اور آگے جو ہے وہ تین تیس ہے تو انتیس جو ہے وہ تین تیس کے قریب ہیں لہذا ہمیں حاصل ہوا اوپر سے پانچ درجہ اور بائیں طرف سے دقائق میں سنتالیس دقیقہ اور یہ پہلا کالم جو ہے یہ سائن کا ہوتا یعنی جیب کا تو پتہ چلا کہ جدول سے قوسے جیب معلوم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ سائن کے کالم میں الحمدللہ رب العلمین علاقل الحال کالم میں تلاش کی تو پانچ درجہ سنتالیس دقیقے کے سامنے ہمیں یہ حاصل ہوا اور ہمیں یہ قوسے جیب مل گئی تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کا بچہ تو اب غروب نجومی جو ہے چھے بجے ہوتا ہے اب تعدل نہار کے تیس مندر آٹھ سیکنڈ جمع کیا تو یہ ہمیں غروب نجومی حاصل ہوا اور گھٹائیں صبح چھے بجے میں سے تو یہ پانچ چھتیس باون کیوں کیونکہ عرض و میل دونوں یکسہ جہت میں ہیں دونوں شمالی ہیں لہذا ہم غروب میں جمع کریں گے تعدل نہار کو طلوع میں کم کریں گے اگر ماقوس ہوتا تو ہم غروب میں مائنس کرتے اور طلوع میں جمع کرتے اور فرماتے ہیں اور دقائق تعدیر بھی انہوں نے لو ظاہر وحی یا قہ نب دس منٹ باون سیکنڈ لیے ہیں جیسے کہ حضرت آپ نے دیئے تھے تو اب کیا ہوا جی بی غروب میں اسے جمع کرنے پر ہمیں چھے تئیس آٹھ میں جب دس منٹ باون سیکنڈ جمع کیے تو چھے چونتیس سفر اور جی بی طلوع میں جمع کرنے پر پانچ سیتالیس چونتیس اوقات شرعیہ ان مدرسی صاحب کے نزدیک حاصل ہوئے حالانکہ یہ چھے چونتیس نہیں ہیں غروب غروب آفتاب چھے ارتیس کے قریب ہیں اور یہ پانچ سیتالیس پر بھی طلوع نہیں ہیں طلوع پانچ تیتالیس کے قریب ہیں تو آل حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ ساڑھے تین منٹ جو ہے مد طلوع میں غلطی اور سوہ چار منٹ غروب آفتاب میں یہ اس کا معاقص فرمایا تو آئیے پیارے طلب اکر ہم دیکھتے ہیں کیسے حل کریں گے کہ اب دور بہت فاسٹ ہو چکا ہم کب تک جدابل کو دیکھ دیکھ ہم نتیجہ نکالیں گے اور کیلکولیٹر سے بہتر نتیجہ اور بہت تیزی کے ساتھ جو حل ہو جاتا ہے دیکھیں یہی جو مدناسی صاحب نے حل کیا تھا ہم اس کو سینٹیفک کیلکولیٹر سے حل کریں گے سب سے پہلے ہمیں میرے شمس کا ٹینجڈ چاہیے لوگ ٹین تہیس درجہ ستائیس دقیقہ جمع دس ہمیں حاصل ہوا وہی چھے تین سات دو چھے چار چھے کیلکولیٹر کے اندر دو عدد آپ کو زیادہ ملیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہٹا بھی دیں یا لگا بھی لیں لگانا بہتر ہے یہ ہم نے پورا لے لیا اب عرض بلد تیرہ درجہ چار دقیقے کبھی ہم نے ٹینجڈ نکالا تو یہ دیکھیں لوگ ٹین تیرہ چار کہ ہم نے دونوں کا مجموعہ کیا تو ہمیں وہی دو آنو اشاریہ سفر سفر دونوں دو آٹھ سات حاصل ہوئی اب کوئیس جیب نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مجموعے میں سے دس نکالیں گے اور اس کا انٹی لاغ لیں گے اور پھر سائن انورس لیں گے یا کیلکولیٹر میں پوری رقام آپ اسی طرح لگ دیجئے تو ہمیں حاصل ہوگا پانچ بس کر چھالیس منٹ اور ایک تالیس اشاریہ دو نو سیکنڈ جو کہ قریب ہے پانچ سیتالیس کی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جب جدول میں ہم نے دیکھا تو وہ پورا پانچ سیتالیس نہیں بن رہا تھا وہ چھائیس و سیتالیس کے بیچ میں سیتالیس کے قریب تھا لیکن دیکھیں اس نے پورا ایکرویٹ نکال دیا بہرحال ہم نے اس کو قریب ہی لے لیا کہ پانچ سیتالیس پندرہ پہ تقسیم کیا طلب کرام و ناظرین اکرام تو ہمیں زیروہ ہنٹا تیس منٹ آٹھ سیکنڈ حاصل ہوئے تعدیل نحار کے اب ارز و میل جہتن یقصہ ہیں لہذا تعدیل نحار کے تیس منٹ آٹھ سیکنڈ کو طلب میں کم غروب میں زیادہ کریں گے ورنہ اس کا الٹ یعنی طلب میں زیادہ اور غروب میں کم کرتے اب دیکھئے غروب نجومی چھے بجے ہمیشہ ہونا چاہیے اور ستن اس میں تعدیل نحار ملائی تو یہ ہو گیا اور صبح کے چھے بجے میں اس کو گھٹایا اسی تعدیل نحار کو تو یہ ہمیں حاصل ہوا پانچ چتیس باون ٹھیک ہے تو یہ وہ غروب نجومی نکلا مدلسی صاحب کے نزدیک اب بدل یہ سینٹیفک ایک ہی فارمولے سے اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو نجومی طلوع غروب تو اور آسان کر دیتے ہیں ہم آپ کے لئے دیکھئے غروب نجومی یا طلوع نجومی بارہ میں سے گھٹائیے یا جمع کیجئے تو آپ ماشاءاللہ پہلے بھی علم توقی پڑھے ہوئے ہیں تو طلوع کے لئے ہمیشہ گھٹایا جاتا ہے اوقات لازمی بات ہے دوبہر کے بارہ سے پہلے نکلیں گے اور غروب کے لئے جمع کیا جائے گا تو cos inverse bracket zero minus tangent ارز tangent male bracket بن اور divide by 15 تو تلوے نجومی کے لئے بارہ minus cos inverse bracket open zero minus ten عرض بلک یعنی تیرہ چار میلے شم 23 27 ابلک 15 یہ حاصل ہوا پانچ 36 52 یہ تعدیلیں ہر میں نکل آئی اور وہ تعدیل جمع بھی ہو گئے سب کو جس میں ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر عرض اور میل جو ہے وہ جنوبی ہو تو منفی علامت کے ساتھ اس میں لکھے جائیں گی غروب نجومی نکالنے کے لئے بس 12 کے بعد جمع کر دیا اور ہمیں 18 23 28 حاصل ہوا اب شرعی اوقات بنانے کے لئے مدرسی صاحب نے کیا کیا کہ تعدیل ایام اور تعدیل مربش تو ملا دیئے لیکن یہ بھول گئے کہ تلو اور غروب نجومی کو شرعی بنانے کے لئے چار منٹ بڑی غلطی واقع ہوئی تو بہرحال دیکھئے یہ جمع کرنے پہ ہمیں 6 34 اور 5 47 44 حاصل ہوا مدرسی صاحب نے اس کو بے راؤنڈٹ کیا اور 5 48 بیان کیا جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ تلو 6 34 اور غروب 6 34 اور تلو 5 48 6 بچ کر 23 منٹ 8 سیکنڈ میں 10 52 یا نب جمع کیے تو واؤ لدھا 6 34 حاصل ہوا اور ہا لو نب 5 36 52 میں یا نب 10 منٹ 52 سیکنڈ جمع کیے تو حاصل ہوا ہا مزمد یہاں پر ہا بھی ہونا چاہیئے تھا جو کتابت میں رہ گیا تو یہ ہو گیا 5 بچ کر اور 47 منٹ اور جو یہ ہو 44 سیکنڈ اب اس کو انہیں راؤنڈٹ کر کے 5 48 لکھا جو کہ ہم نے آپ کو سب حل کیا وہ دکھایا ٹھیک ہے فرماتے ہیں یہ ان کا منشاہ غلط ہے یعنی یہ طریقہ کاری غلط ہے رہا وقت عشاء وہ انہوں نے صحیح دیا ہے پرچہ حساب ملاحظہ ہو کیونکہ پیارے سنائے بھائیوں عشاء اور صبح صادق میں آپ کو معلوم ہیں کہ ان کے سار ہوتا ہی نہیں ہے لہٰذا وہ چار مندر والا معملہ ختم ہو گیا اور مدرسی صاحب کا وقت عشاء ٹھیک آ گیا تو انہیں نے لکھا کہ وقت حقیقی سات بس کر چھالیس مند چار سیکنڈ ہوا اور انہوں نے اس کو سات چھالیس لکھا اور اس میں تعدیل ریلوے ملائی دس مند چونتیس سیکنڈ تو سات چھپن اٹیس ہوا اس کو انہوں نے سات چھپن لکھا فرماتے ہیں بس سیکنڈوں میں فرق ہے اور بس یعنی اس کو نظرانداز فرمایا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آلہ نے اب آئیے معامرات کی جانیب کہ آلہ حضرت رحمت اللہ نے جو دلائل اوپر بیان کیے اور جو غلطیاں نکالی اب اس پر اپنے دلائل قائم فرما رہے ہیں دیکھئے مدراز کا طول جو ہے فایہ اسی درجے اور پندرہ دقیقے اور اس میں سے گھٹا دیا یعنی گھٹایا نہیں یہ ایسی ڈیش لگایا گیا ہے اور عرض جو ہے فرما رہے ہیں یج دال تیرہ درجے اور چار دقیقے ٹھیک ہے اب عرض و میل کو دیکھنا ہوتا ہے اگر دونوں جہتن یقصہ ہیں تو چونکہ بائیس جون ہیں دونوں شمالی ہیں یقصہ ہیں تو ہم بڑے میں سے چھوٹا گھٹا دیں گے تو میل شمس جو ہے بائیس جون کا کج کج تیریز درجے ستائیس دقیقے اس میں سے گھٹا دیا عرض بلد تیرہ درجے چار دقیقے دیکھیں یہ حاصل ہوا دس درجے تیریز دقیقے بہت اقل کہلیں کم سے کم دوری جو نسوناہر کے وقت ہوتی ہے یا بہت سمتی زوال کہلیجے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آلہ عدد رحمت اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو حل فرمایا یہ دیکھئے اب فرماتے ہیں کہ اس دس تیریز میں جمع کیے ایک سو آٹھ تو کتنے ہو گئے ایک سو اٹھارہ تئیس اب اس کا آدھا کیا ایک سو اٹھارہ تئیس کا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح آدھا کیا کہ یہاں دو لکھا گویا تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک سو آڑ کے آدھے ہو گئے انسٹھ درجے اور تئیس دقیقے کے آدھے ہو گئے گیارہ دقیقے تیس سانگی یعنی ساڑھے گیارہ دقیقے سبحان اللہ اس کو نصف اول قرار دیا اب جو سب سادق اور عشاء کا برد سمتی ہے ایک سو آٹھ درجے اس میں سے اس نصف اول کو گھٹایا تو نصف دوم حاصل ہوا اٹھالیس درجے اٹھالیس دقیقے تیس سانگی دیکھیں اس کو گھٹانے پر یہی بچے گا اس لئے میں نے اس کو علیدہ سے لکھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اردو کی لکھائی ہے تو لہٰذا یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ نصف دوم حاصل ہوا اب پیارے طلبہ اکرام ہمارے پر چار چیزیں آگئیں ایک عرضِ بلد دو میلِ شمس تیسرا نصف اول چوتھا نصف دوم ہم عرض اور میل کا ہمیشہ قاطع یعنی سیکنڈ نکالیں گے اور نصف اول اور دوم کا ہمیشہ جیب نکالیں گے اچھا اگر آپ زبنہ تو توقید حل کریں گے تو نصف اول کو نصف المجموع کہا گیا اور نصف دوم کو حاصل تفریق کا نام دیا گیا تو یہ ہمارے بزرگوں کی اپنی اپنی جو ہے وہ انداز ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل مقصد ہے کہ جو ہے وہ فارمولا بالکل مفتید افضل سیند مگری رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح حل فرمایا جیسے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ حل فرما رہے ہیں تو یہ دیکھیں حاصل ہو گیا اب اب اس کا ہم صرف کر رہے ہیں یعنی نکال رہے ہیں تو دیکھیں نصف اول کی ہمیں جیب نکالنی ہے نصف اول کی تو جو جدول ملتے ہیں اس کے اندر جو ہے صرف درجہ اور دقیقے کی جیب ہوتی ہے ثانیے کی جیب نہیں ہوتی اب ثانیے کی جیب کیسے نکالی جائے گی یہ طریقہ بھی عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جدول میں 69,11,30 کو دیکھیں گے کہ 69,11 کو دیکھیں گے کس کی جیب کی آئی یہ دیکھیں اب چونکہ 45 درجے یہ ایسے زائد جو بھی درجہ ہوگا تو وہ آپ کو جداول میں نیچے کی جانب ملے گا اور جب نیچے کی جانب سے آپ کو ملے گا تو پھر آپ کو یہ کالم پڑھنے ہوں گے اور جو دقیقے ہیں وہ بھی یہ لینے ہوں گے 0,1,2,3,4 اوپر 60 تک لہذا ہم نے 69 درجے اور یہ دیکھیں جناب ناظرین کرام 11 دقیقے تو 11 دقیقے میں ہم نے دیکھا جیب کیا ہے 9.93976 اگرچہ اس کو ایسے پڑھا نہیں جاتا لیکن ابھی میں کسی وجہ سے میں نے پڑھا 9.9338976 تو آئیے دیکھیں کہ کیا یہی اپنی جیب اللہ حضرت رحمت نے نکالا تو یہ دیکھئے نصف اول کا جیب جو نکالی ہے تو 9.9338976 جو ابھی اپنی جدول میں دیکھا اب ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دو دقیقوں کے درمیان کتنا تفاظل ہے تو وہ ساتھ سو تریپن پایا ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں کہ جدول میں لکھا ہوا ہے ساتھ سو تریپن 11 اور 12 ان کے درمیان دیکھیں ساتھ سو تریپن لکھا ہوا ہے یعنی دو دقیقوں کے درمیان آخری کے ہنسوں میں ساتھ سو تریپن کا تفاظل موجود ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیسے حل کریں گے پیارے طلبہ کرام تو یہ دیکھیں میں نے لکھا سانیہ تک کی جیب نکالنے کا طریقہ ٹھیک اب چاہے وہ جیب ہو چاہے قاتے ہو کچھ بھی ہو سانیہ تک آپ حساب نکالنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اسی مثال کو لیں گے 69 درجہ 11 دقیقے 30 ثانیہ کا سائن کے لیے پہلے درجہ دقیقے کی جیب آپ نے 9 اشاریہ 9338 976 حاصل کی بقایا 30 ثانیہ کے لیے سامنے لکھے تفاظلی جدول 753 کو درکار ثانیہ 30 ثانیہ کہ 30 ہمیں اور ہیں ثانیہ تو اس سے ضرب دے کر 60 پر تقسیم کیا کیونکہ ایک دقیقے میں 60 ثانیہ ہوتے ہیں تو ہمیں 377 حاصل ہوا اسے جو ہے وہ 69 درجہ 11 دقیقے کی جیب کے آخری 400 میں جمع کیا تو ہمیں 9.9339353 حاصل ہوا تو کیا آلہ حضرت رحمت اللہ نے ایسی کیا پہلے یہاں دیکھیں کہ ہم نے تو ایسی کیا ہے دیکھیں 753 کو ضرب دیا تفاظل جدولی کو ضرب دیا درکار ثانیہ سے اور اس کو تقسیم کیا 60 پر تو ہمیں 306.5 یعنی 377 جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا اور ہم نے جو ہے وہ اس کو 69 دقیقے 11 ثانیہ کی جو جیب تھی اس کے آخری 4 حنسے 8.976 میں 377 کو جمع کیا تو ہمیں 9,3,5,3 حاصل ہوا ہم نے اس کو اوپر ایڈجسٹ کر کے رقم کو حاصل کر لی ٹھیک ہے اچھے اب اگر کیلکلیٹر سے نکالنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں یہ بہت آسان دیکھئے اگر لوگارتھمی جیب نکالنی ہے تو لگ سائن درجہ دقیقہ ثانیہ بلکہ ثانیہ کی کسرے بھی ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور پر ڈائریک جواب آ جائے گا اسی طرح لوگارتھمی قاتل منت نکالنا ہو سیکنٹ تو دیکھئے لاغ بریکٹ اوپن ایک تقسیم کاؤس عرض بلد یا میلے شمس اور برابر دیکھئے یہ ہاں پر رقم آگئی ٹھیک ہے تو کیلکلیٹر میں تو بہت آسانی ہے آپ درجہ دقیقہ ثانیہ بلکہ ثانیہ کی کسری بھی دے سکتے اور آپ آرام سے نکال سکتے لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں حل کیا تو یہی طریقہ جو آپ کو بیان کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اصل میں اس میں حاجت نہیں تھی اس میں معاملہ یہ تھا کہ تیس ثانیہ نکال لیں تھے اور تیس ثانیہ تو آدھا دقیقہ ہوتا ہے لہٰذا ساتھ سو تریپنگ کا ویسے ہی آدھا کر کے نکال لیا گیا اور اس کو اپنے سمجھانے کی سکھانے کی ضرورت پیش لی آئی یہ وجہ ہے لیکن جب طلوع غرب کا نکال وہاں پر آلہ حضرت رحمت اللہ نے بقاعدہ ضرب تقسیم کر کے بغیر کیلکولیٹر سب کچھ حل کیا سبحان اللہ آج پیاری طلب اکرام ہم کیلکولیٹر سائنٹیفک کیلکولیٹر استعمال کرتے اور پھر بھی تھک جاتے لیکن قربان جائیں اپنے بزرگوں کے کہ وہ آج سے سو بیڑھ سو سال پہلے بھی اتنی محنت کر کے اور بغیر کیلکولیٹر کے ان تمام چیزوں کو حل فرماتے اور ہم سے اچھا اور زیادہ درست نتیجہ نکالتے ٹھیک تو دیکھیں یہ نکل آیا ٹھیک اب اسی طریقے سے جو دوسری جیب ہے وہ بھی پیارے طلب اکرام اسی طرح نکالی جائے گی دوسری جیب بھی اور قاتے و منہت کا میں نے طرح کار بیان کیا سیکنڈ کا وہ بھی اسی طریقے سے نکالا جائے گا اب آئیے کہ ہم جدول سے اوقات کیسے نکالیں گے ٹھیک ہے تو مجمع اربع لیں گے نصف یہ اس میں کمی رہ گئی اچھا یعنی نصف اول کا ہم نے لے لیا جیب اب لکھا ہے کہ اسی طرح ہم نصف دوم کا بھی جیب لیں گے سائن لیں گے اور عرض و میل کا قاتے جداول سے معلوم کر کے یا کیلکلیٹر سے معلوم کر کے ہم چاروں کو جمع کر دیں گے تو ہمیں یہ رقم حاصل ہوئی 9.85 92786 اب اس کی قریب ترین والی جو کم والی رقم جو ہے وہ ہمیں یہ ملی 9.85 91978 اس کے مقابل ہم نے اوقات غربیہ میں دیکھا کہ صبح عشاء عشاء کا وقت جو ہے وہ سات بچکر چھالیس منٹ سیور سیکنڈ پہ ہونا چاہیے اور دس سیکنڈ پر جو تفاظری جدول ہمیں ملا وہ 1913 ملا جو عالی حضر رحمت اللہ کے پاس جدول ہوگی یہ میں نے اس کے مطابق بتایا ہے اور ہمارے پاس تو توضیح توقید جدول ملی تو اس میں ہنسے کم ہے لہذا یہاں پر جو وہ 195 آ رہا ہے تین نہیں یعنی ایک ہنسا اس میں کم ہوگا اس لئے ایسا ہوا اب ہم نے دیکھی یہ ناظرین کرام ہم نے یہ جدول کھولی جی بی جدول عقاد اسے کہتے ہیں اوپر سے ہم نے گھنٹا پڑا سعاد بچ کر اور یہ دیکھیں 45 من 60 من اب ہم نے اس رقم اس کے شروع میں 9 چل رہا ہے اور اس کے آگے دیکھیں اشاریہ 85 92 تو 85 88 85 90 85 91 اور 85 93 اب ان دونوں کے بیچ میں ہمارا ہے یعنی 7 بچ 46 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اب ہم نے جو اس رقم کو لے لیا 9 85 91 98 اور اس کے 95 لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ کے جدول میں وہ 1953 تھا لہذا ہم اسی طرح اس کا حساب لگائیں گے ٹھیک ہے اب آئیے نیچے دیکھتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ کے پہلے جدول میں آپ دیکھئے یہ دیکھئے نصف اول کا سائن نکالا نصف دوم کا سائن نکالا قات مین نکالا 23 27 کا سیکنڈ اور 13 4 کا سیکنڈ سب کو جمع کیا یہ مجمع اربعہ حاصل ہوا وہی 9 اشار 85 92 7 86 آپ فرماتے ہیں کہ لو مربع ہمیں جو جدول میں حاصل ہو رہا ہے وہ آخر میں یہ عدد حاصل ہوئے یعنی 9 اشار 8 5 9 تو برقرار ہے لیکن اس کی جگہ پر ہمیں یہ حاصل ہوا 1 97 8 اب اس میں سے اس کو گھٹا دیا تو 808 کا فرق اس کو کہیں گے فصل اب یہ درمیان میں جو فصل آرہ اس کے بقیہ سیکنڈ بنانے ہیں ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ اشار کا وقت 7 بشکر 46 منٹ اور کچھ سیکنڈ پر ہوگا سفر اور 10 سیکنڈ کے بیچ میں ہوگا لیکن وہ کیسے نکالیں گے تو آلہ حضرت رحمت نے یہاں پر ایک فارمولا استعمال کیا ہے لا کر کے یہ ہمیں نہیں پتا چل سکا کہ یہ کیسے نکالا گیا کیا چیز یہ اور اس میں جمع کیا فصل کا لگار تھم یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آسکا ان دونوں کو جمع کر کے پھر اس کی تحویل کر کے نکالا گیا چار اشار ایک تین چھ فرما نے فرمایا ہی گیا کہ یہ سیکنڈ اوپر ہوں گے لہٰذا اب جو پہلے لیا تھا وقت لو مربع اس کے بنے سات چھالیس سفر جیسے ہم نے جدول میں دیکھا اور اس میں یہ چار اشار ایک تین چھ جمع کر دیں تو دیکھیں عشاء جیبی حاصل ہوا سات چھ چار اشار ایک تین چھ اور بارہ میسیس کا تفاظل لیا تو پھر چار بچ کر تیرہ منٹ پچپن اشار آٹھ چھ چار جو ہے یہ ہمیں ملا صبح صادق جیبی کا وقت ٹھیک تو اب ہمیں یہ سمجھ میں نہ سکا اگر کوئی اہل علم ہماری رہنمائی فرمائیں تو ہم بخشی قبول کریں گے اور ان کا خوشکرہ بھی ادا کریں گے کہ یہ لا اور لو فصل یہ کیسے نکالا گیا اور یہ تحویل کیسے کی گئی ٹھیک ہے البتہ ہم آپ کو ابھی دوسرا طریقہ بیان کر دیتے ہیں کہ تاکہ کوئی نتیجے میں فرق نہ آئے اور آپ اپنے جو ہے وہ آلہ عدد رحمت اللہ لئے کہ اس فارمولے میں جو ہمارے ناقص سمجھ میں نہ آ سکا یہ معمولی سا ٹکڑا تو اس کی وجہ سے ہمارا کام نہ رکھیں تو آئیے اس کو ہم کیسے حل کریں گے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کہ جو فصل نکلا تھا مجمع اربعہ اور جو جدول میں ہمیں ملا تو اس سے کم مالی رقم لیکن قریب ترین تو وہ آٹھ سو آٹھ تھا اس کے سیکنڈ بنانے کے لئے ہم نے آٹھ سو آٹھ کو جو تفاظلی جدول تھا اس میں تو ایک سے پچھانے دکھائی دے رہا ہے لیکن اصل میں جو آلہ حضرت رحمت اللہ کے پاس جو جدول ہے اس میں شاید آدات زیادہ ہوں گے تو اندیس سو تریپن ہوگا اس پر تقسیم کرنے اور دس سے ضرب دینے پر کیونکہ تیرہ چھپن پنجے بھی صبح حاصل ہوئی اسی طرح تلو و غروب کے آمال بھی بجا لائے ٹھیک ناظرین اکرام اسی طریقے سے دیکھیں اب تلو غروب کا دیکھئے آلہ حضرت رحمت اللہ نے کیسا زبردست انداز میں اپنے اس کو حل کیا ہے کہ اقل دنگ رہ جائیں اور کیلکلوٹر پکڑ کر حل کرنے والے بھی کہیں کیا کیا حل کروں کس چیز کا خیال رکھوں تو یہ آلہ حضرت رحمت اللہ کا ہی کمال تھا آئیے دیکھیں آلہ حضرت رحمت اللہ کے تلو غروب کو نکالنے کا قائدہ ٹھیک اب میں کچھ مختصر بھی کروں گا کیونکہ کافی چیزیں جو آ چکی ہیں وہی ریپیٹ ہونی ہیں باقی جو نئی چیز محسوس ہوگی انشاءاللہ میں اس کو عرض کرتا چلوں گا دیکھئے پیارے طلبہ کرام سب سے پہلے آلہ حضرت رحمت اللہ کیا کرتے انکسار کو لیتے اور نوے درجے افق میں اس کو جمع کر دیتے تلو غروب کے لیے تو دیکھیں آپ نے پہلے آپ کا معمول تھا کہ آپ تیتیس دقیقی انکسار لیا کرتے تھے لیکن بعد میں آپ نے اس کو تبدیل فرمایا اور چونتیس دقیقے اور چون آشاریہ ایک ثانیہ آپ نے انکسار لیا یہ ہو گیا انکسار کے ساتھ ہم نے نوے درجے جمع کر دیئے نوے چونتیس چون آشاریہ ایک اب اس میں اختلاف مندر ہوریزنٹل پیرلکس کے ثانیے جو ہے وہ مائنس کیے گئے تو دیکھیں جو اختلاف مندر ہوتا ہے یہاں پر اس کی بھی بہت ریسرچ کو لیا تو چونکہ اختلاف مندر اوسطاً آٹھ اشاریہ سات آٹھ ثانیہ ہوتا ہے تو لہذا نہ آٹھ اشاریہ چھے پانچ لیا نہ آٹھ اشاریہ نونو لیا آپ نے آٹھ اشاریہ سات آٹھ لیا جو اس کی اوسط بن رہی تھی اسی کو لیا اب اس کو مائنس کیجئے تو آپ کو حاصل ہوگا نوے چونتیس میں تالی اشاریہ تین دو یہ بہت اسمتی افقی مطلق ہو گیا جس کو مدرسی صاحب بلکل سرے سے بھول گئے تھے ان دقائق اب اس میں جمع کیا نصف قطر رسول سرطان بائیس جون کو جو سورج کا نصف قطر ہے آلہ رحمت اللہ علیہ نے خاص اس دن کا لیا اور وہ بھی دقیقہ اور ثانیہ کی کسروں وہ توضیح توقید نامی کتاب میں موجود ہیں آپ اس سے صفادہ کر سکتے ہیں تو جناب یہ نکلا اب ان دونوں کو جمع کر دیا نوے جمع انکسار مائنس اختلاف مندر جمع نصف قطر اس تاریخ کا تو ہمیں حاصل ہوا بودھ سمتی مرئی افقی راسس سرطان نوے درجہ پچاس دقیقے تیس اشاریہ نونو سانیہ تو چلے ہمارا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جو موجودہ جو سائزدان تھے نوٹیکل ایلمینک بھی جو فارمولے لکھے گئے وہ نوے پچاس لیا کرتے تھے اور ہم کہتے تھے جی نوے پچاس نوے اننچاس تو پتہ چلا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ نے بھی اتدان جو ہے وہ تیتیس دقیقے انکسار لیا تھا لیکن بعد میں چونتیس دقیقے اور چونت سانیت قریبا لیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بودھ سمتی بڑھ گئی تلو غروب کی نوے پچاس تیس شریعہ نو نو اب اس میں بودھ اقل جمع کیا جو ہم پہلے نکال چکے دس تئیس جب یہ جمع کیا تو یہ ہو گیا ایک سو ایک درجہ تیرہ دقیقے اور تیس شریعہ نو نو اب اس کا آدھا کیا ایک سو ایک تیرہ کا دیکھئے ایک سو ایک کا آدھا کتنا ہوا پچاس لیکن پھر تیس دقیقے باقی رہ گئے تو تیس دقیقے لیے اور تیرہ کا آدھا ساڑھے چھ یہاں سے چھ دقیقے لیے چھتیس سانی ہیں اور جو باقی بچے تیس سانی ہیں تو یہاں پر اکتیس کا آدھا ساڑھے پندرہ لے کے تیس جمع کر کے ساڑھے پہتالیس سانی ہیں کیلکولیٹر سے بھی آپ یہ کر سکیں گے یہ نصف اول آیا اب اس کو بود سمتی طلوع غروب ندوے پچاس تیس اشاریہ نو نس سے اس کو گھٹایا تو ہمیں جو ہے وہ نصف دوم حاصل ہوا چالیس تیرہ پیتالیس اشاریہ چار نو اب پہلے کی جیب نکالی یعنی پچاس چھتیس پیتالیس اشاریہ پچاس کی پھر دوسرے کی جیب نکالی پھر وہی قاتے میل قاتے ارز جو پہلے تھا کیونکہ ایک ہی دن ہے بائیس جون کا تو وہ دوبارہ لے لیا اور اس کا جو ہے پھر دوبارہ لو مربع نکالا نو اشاریہ سات چار سات سفر چھے نو پانچ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قریب ترید رقم کو دیکھ کے وقت نکالا چھے چھبیس پچاس پہ غروب ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح عالی حضرت رحمت اللہ نے حل کر کے تحویل نکالی کہ نہیں اتنے سیکنڈ اور زیادہ ہوں گے لہذا ان سیکنڈ کو ان میں زیادہ کر دیا سات چھبیس پچاس میں تو سات چھبیس چھبیس چھبن اشاریہ تین سفر آٹ یہ غروب آفتاب ہوا اور پانچ بچ کر تین تیس منٹ اور پانچ اشاریہ چھے نو دو یہ تلو نکلا آپ کے آئیں گے یہاں سات نو دو لکھتا ہے تو یہ کتابت کی غلطی ہے کیونکہ جب آپ بارہ میں سے گھٹائیں گے تو یہاں چھے سو بیانویں بچے گا نہ کہ سات سو بیانویں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہاں جو مجھے سکھانا آپ کو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیتالیس اشاریہ یہ جو نصف اول میں پیتالیس اشاریہ جو پانچ سانیے تھے اس کا کیسے نکالا تو دیکھیں اس کا بھی وہی طریقے کار جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کیا کیا آپ نے کہ پچاس درجے چھتیس دقیقے کا جو ہے وہ جیب لے لی اب سامنے تفاظل دیکھا تو تفاظل ملا 786 یہ دیکھیں یہ جیب لی 9.88 یہ بھی ہلکی سے یہ مٹ گیا ہے شاید 9 ہی لکھا ہوگا تو یہ جیب ملی پچاس چھتیس کی 9.888 0298 اب جو تفاظل جدول تھا وہ ایک ہزار سیتیس نکلا ٹھیک ہے ایک ہزار سیتیس نکلا اور ہمیں جو درکار ہیں تو ہمیں درکار ہیں اتنے سانیے پہتالیس اشریہ پانچ تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے جو ہے پہتالیس اشریہ پانچ کو ایک ہزار سیتیس سے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ضرب دیا بغیر کلکولیٹر کے سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ کا اتنا مبارک ضرب کا انداز حاصل ہوا سیتالیس ہزار اکسو تراسی اب اس کو ساٹھ پہ تقسیم کر دیا یہ دیکھئے ساٹھ تقسیم کیا جا رہا ہے ساٹھ سے سیتالیس ہزار اکسو تراسی کو تو یہ حاصل ہوا ساس سو چھہاسی بس دوبارہ واپس آئے کہ پچاس درجے چھتیس دقیقی کی جیب یہ تھی اور اس میں ساس سو چھہاسی جو ہے آخر تین ہنسوں میں نکالتا ہے جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نکالا ٹھیک ہے بس اتنا آپ کو بتانا تھا باقی آپ ما شاء اللہ سمجھدار ہیں تو یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پیارے طلبہ کرام اپنے براہین حنصہ سے فارمولا سے بھی دیکھیں اپنے دلائل کو بالکل مدلل کیا اور مہترین انداز میں اس کو حل کر کے دکھایا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیا سینٹیفک کلکولیٹر سے ہم عشاہ و صبح بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو جی ہاں آپ یوں بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کا وقت بہت کم لگے گا اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار بھی باقی رہے گا دیکھئے سب سے پہلے آپ نے نصف اول کا سائن لیا یعنی وہ عمل تو کر نہیں ہوگا آپ کو اب آپ پہنچ گئے مجمعہ عربہ بنانے کیلئے تو آپ دیکھیں لاغ سائن نصف اول جو پہلی مثال میں تھا آپ نے نکالا یہ نکالایا پھر آپ نے سائن نصف دوم نکالا یہ نکلا ٹھیک ہے قاتعرض نکالا لاغ بریکٹ اوپن ون ڈیوائیڈ کاؤس تیرہ چار یہ نکلا اسی طرح قاتع ملتی ستائیس کا یہ نکلا ان سب کو جمع کر دیا تو ہمارے پاس آیا انیس اشارہ ایسے تو انیس نہیں رکھنا چاہیے لیکن ہمیں فارمولے میں حاجت پیش آتی ہے کہ دوبارہ دس جمع کرنا پڑتا لہذا ہم اس کو اسی طرح برقرار رکھیں گے انیس اشارہ ایچاسی کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھئے جی بی اوقات غربیہ یعنی عشاء کا وقت ہم نکالنے جا رہے ہیں تو اس سے ہم جو پہلے جدور اوقات میں جا کر دیکھ رہے تھے پھر کتنا تفاظر رہ گیا اس کے سیکنڈ بنا رہے تھے ایک طویل عمل تھا پیارے طلبہ اکرام اور ناظرین اکرام اب وہ بہت آسان دیکھیں مجمع ارباہ کو آپ نے یہا لکھنا ہے ٹھیک ہے مجمع ارباہ کو دو پہ تقسیم کیا دس مائنس کیے اس کا انٹی لاغ نکالا انٹی سائن نکالا یعنی سائن انورس اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیا سات اشارہ پانچ پر یا جس طرح یہ فارمولا لکھا ہے بلکل اسی طرح کیلکولیٹر میں فارمولا لکھ کر آپ تذہر کر لیں کہ آپ کا جواب درست آ رہا ہے یا نہیں اگر فارمولے میں کوئی مسٹیک ہوگی تو جواب درست نہیں آئے گا ورنہ انشاءاللہ آ جائے گا ہمیں حاصل ہوا سات بچ کر چھالیس منٹ چار اشارہ ایک چار سیکنڈ اور دیکھیں یہ وہی ہے جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نکالا اس کے بعد آپ بارہ میں سے گھٹا دیں گے جے بھی عشاء کو تو آپ کو جے بھی صبح حاصل ہو جائے گا